بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے کتنے ہی لوگوں کو اپنے کم سونے کی عادت کے بارے میں فقریہ طور پر کہتے ہوئے سنا ہوگا مگر نیند کی کمی ہمارے دماغ اور جسم کو حیرت انگیز طرح سے متاثر کر سکتی ہے یہاں تک کہ کم سونے والوں کے بارے میں جان کر آپ کو ان کے فیصلوں اور معاملات پر شک گزرنے لگے گا پروفیسر ڈاکٹر میتھیو ورکر یونیورسٹی آف کلیفورنیا میں نفسیات اور علم آساب کے استاد ہیں کتاب کے مصنف بھی ہیں یہ کتاب ممکنہ طور پر آپ کی زندگی بدل سکتی ہے ان کے خیال میں لوگ بہت مصروف ہو گئے ہیں اور تھوڑے وقت میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے برعکس جو شواہد آئے ہیں ان کے مطابق ایسے لوگ نیند پوری نہیں کرتے ہم جسمانی ضروریات کو زیادہ دیر تک نظرانداز نہیں کر سکتے نیند کا پورا کرنا ایک بنیادی ضرورت ہے اور اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو نتیجہ طبیعت کی خرابی اور امراض کی صورت میں نکل سکتا ہے یہ مضمون نیند کی اہمیت اور صحت افضاء زندگی کے بارے میں ڈاکٹر میتھیو نے یوں بیان کیا ہے کہ لاکھوں مریضوں کے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیند اور عمر کا براہ راست تعلق ہے نیند جتنی کم ہوگی عمر بھی اتنی ہی کم ہوگی لہٰذا اگر آپ زیادہ جینا اور صحت مند زندگی چاہتے ہیں تو نیند پوری کرنے کے لیے متوازن نیند ضروری ہے خود کو صحت مند رکھنے کا ایسا نسخہ ہے جس پر کچھ خرچ نہیں آتا اور نہ ہی کوئی کڑوی دوا ہے جسے پینے سے انسان ہچ کچائے درحقیقت نیند کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ پروفیسر ورکرز نے ڈاکٹروں کو قائل کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو نیند بطور علاج تجویز کریں نیند کے لا تعداد فائدے ہیں ذہن اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو کم نیند کی وجہ سے بری طرح متاثر نہ ہو مگر نیند خود آنی چاہیے کیونکہ نیند کی گولی سے دوسرے امراض لاحق ہو سکتے ہیں کتنی دیر سونا کافی ہے اس کے جوابات تحقیق کے مطابق کچھ مختلف اور مختصر ہیں سات گھنٹے سے کم نیند جسمانی اور ذہنی کارکردگی اور بیماریوں کے خلاف جسم کے میدنیاتی نظام کو متاثر کرتی ہے بیس گھنٹے تک مسلسل جاگتے رہنے کا اثر انسان پر ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ نشاور چیزوں کے قانونی حد سے زیادہ لینے سے اس طرح نیند کی کمی ایک ایسا مسیلہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر بڑے اثرات کا علم ہو جاتا ہے یہ بلکل ایسا ہی مسیلہ ہے جیسا کہ کوئی نشے میں دھت شخص خود کو بلکل ٹھیک تھاک سمجھتا ہے مگر آپ جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں گزشتہ سو برس کے دوران ترقی آفتہ ملکوں میں نیند میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے اب لوگوں کو گہری نیند نہیں آتی جس کی وجہ سے لوگ خواب بھی نہیں دیکھ پاتے حالانکہ خواب کا آنا ہماری تخلیقی صلاحیت اور ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے گہری نیند کو طب کی اصلاح میں ریپاٹائز سلیپ کہتے ہیں یعنی وہ نیند جس میں آنکھیں دائیں بائیں تیزی سے حرکت کرتی رہیں اور اچھے خواب آتے رہیں دیگر گہری نیند ہمارے لیے جذباتی تسلط پر آیتدائی طبیعی امداد فرام کرتی ہے مگر کم نیند کی کئی وجوہات ہیں ہم سب میں سے بہت سے لوگ آٹھ گھنٹے سونے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ خیال پیش کیا جاتا ہے کہ نیند کی یہ مقدار مناسب ہے لیکن بعض ماہرین اس سے زیادہ بتاتے ہیں اور ان کے خیال میں یہ صحت کے لیے نقصان دہیا ہے ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ کم نیند صحت کے لیے اچھی نہیں آپ خود کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں نیند کی کمی کے سبب آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے مطابق اس سے موٹا پا ہائی بلڈ پریشر زیابتیس دل کی مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں تام دس سال پر کی ہوئی ایک تازہ ترین تحقیق میں پایا گیا ہے کہ جو بالک عام طور پر چھے آٹھ گھنٹے سے کم یا آٹھ گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں وہ اس لحاظ سے کم زیادہ سونے والوں سے جلد مرتے ہیں یعنی جو لوگ چھے گھنٹوں سے آٹھ گھنٹے زیادہ یا کم سوتے ہیں ان کو جلدی موت کا خطرہ لاحق ہوتا ہے دل اور وبائی امراض کے پروفیسر نے سولہ اقسام کے مطالعے کیے جن میں دس لاکھ سے زیادہ افراد سے ان کے سونے کے معاملات کے بارے میں دریافت کیا گیا اور پھر ایک عرصے کے بعد ان سے رجوع کیا گیا کیپچوں نے ان کو تین ایسے گروپس میں تقسیم کیا ہے نمبر ایک جو چھے گھنٹے سے کم سوتے ہیں نمبر دو جو چھے گھنٹے اور آٹھ گھنٹے کے درمیان سوتے ہیں نمبر تین جو آٹھ گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ درمیان درجے کے سونے والوں کے مقابلے میں چھے گھنٹے سے کم سونے والے افراد سے جب دوسری بار رابطہ کیا تو ان میں بارہ فیصد افراد کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ سونے والے افراد کی موت کا سبب درمیان درجے کے سونے والوں سے تیس فیصد زیادہ تھا اسی طرح دوسرے الفاظ میں اگر اسے بیان کیا جائے تو زیادہ سونے سے موت کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے جیسا کہ شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کے مقابلے کی نسبت کم لیکن کچھ پانچ گھنٹے کے مقابلے نو گھنٹے سونا زیادہ خطرناک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا انداز اگر سب ہی اپنا لیں تو کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں سنت کے مطابق سونے سے بڑی آفیت اور راحت ہے اللہ والوں نے نید کو موت کی چھوٹی بہن قرار دیا ہے اس لیے جب سوئیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئیں اور جب اٹھیں تو اس کا شکر ادا کر کے اٹھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندگی بخشی ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کمبل اور کبھی کمبل بوریا پر آرام فرماتے اسی طرح فرمایا کہ خدری چارپائی پر سونا سنت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس بچھونا چمڑے کا تھا اور اس میں نرم روئی کے بجائے خجور کے سخت چھال دری ہوئی تھی اور اس کی لمبائی کم و بیش دو گز اور چوڑائی تقریباً ایک گز اور گھات تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر کی نرمی کو ناپسند فرمایا ایک مرتبہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بستر کی نرمی نے مجھے تجد سے روکا ہے اے حفظہ میرے ٹاٹ کو دورہ ہی رہنے دو چار تہنا کیا کرو اسی طرح سونے کے کچھ آداب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت سے زیادہ آرام فرمانے اور ضرورت سے زیادہ جاگنے میں ہر کام کی طرح اس میں بھی اعتدال فرمایا ہے سونے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر دروازوں کو بند کر دو مشکیزوں یعنی پانی کے برطنوں کے موں کو باندھ دو استعمال کے برطن اُلٹ دو اور ان پر ڈھکن دو آگ اور چراغ گل کر دو رات دیر تک کہانیوں اور قصوں سے پرحس کرو سوتے وقت بستر کو جھاڑ لیا کرو ابتدائی شب میں ہی اپنے بچوں کو سمیٹ لیا کرو حضرت ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح دیر تک سوتا رہتا ہے نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے ہمیں لمبی نیند یا کم نیند نہیں لینی چاہیے یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ترغیب دی ہے سونے سے پہلے کون کون سے عوامل سر انجام دینے چاہیے پانی کے برطنوں کو ڈھاپ دو وضو کر کے لیٹنا بھی سنت ہے روشنی کے لیے کوئی چیز جس کو آج کل ماچس یا ٹارچ کہا جاتا ہے بند کر دیں اور ساتھ ہی پیشاب کا برطن چار پائی کے نیچے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کے لیے رات میں اٹھ کر باہر جانے سے منع فرمایا ہے جس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برطن ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے فوراں بعد مسواق کرنا بھی سنت ہے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کے بارے میں کچھ طریقے بھی بتائے ہیں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا کروٹ پر سیدھے رخصار کے سیدھے ہاتھ رکھ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے آرام فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تکیہ سے ٹیک لگاتے کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف آرام فرماتے اور اسی طرح سے کبھی چٹ لیٹتے اور کبھی بائیں پاؤں مبارک کو سیدھے پاؤں مبارک پر رکھا کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے طریقے بھی واضح کیے ہیں جس طریقے سے سونے کو منع فرمایا ہے یعنی الٹا سونے یا پیٹ کے بل سونے سے منع فرمایا اور اسے دوزخ کا طریقہ قرار دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے چھت پر سونے سے بھی منع فرمایا ہے جس کے پردے نہ ہوں یعنی دیواریں اونچی نہ ہوں اسلام کے مطابق لوگ اکثر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دن ڈھلتے کیلولا کریں اور دن کے آخر میں سونا ہماقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے سے اور بیداری کے بعد مسواق ضرور فرماتے تھے اور سونے سے پہلے سورت خلق سورت الناس اور جاگنے کے بعد یہ دعا پڑتے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے ان تمام عامال سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صلات حیات بتا دیا اور سونے اور جاگنے کی یہ روٹین بتا دی کہ نہ زیادہ سونا چاہیے اور نہ زیادہ جاگنا چاہیے جس سے ہماری صحت جلد متاثر ہو سکتی ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ